یو پی اور اتراخن کی خبروں کے لیے ای بی پی گنگا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں سترہویں دن ہے اور سترہویں دن یہ آٹھ تصویریں آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آگرہ گیٹر نویڈا ہاپڑ علی گڑ لکھنو باگپت امروحہ اور میرٹ کی اور یہ تمام وہ جگہیں ہیں جہاں پر کسانوں نے ٹول ناکو پر قبضہ کیا اور انہیں فری کر دیا ہے کئی جگہیں کسانوں کو روکا بھی گیا حالانکہ کسان کرشی کانون کے ویرودھ میں آندولن کر رہے ہیں کسانوں نے ٹول ناکو کو گاڑیوں کو انہوں نے بینا پرچک اٹھوائے آگے نکال دیا حالانکہ کچھ جگہوں سے کسانوں کو ہٹایا گیا لیکن تمام ایسے ٹول ناکے ہیں جہاں پر کسانوں نے پوری طریقے سے ٹول فری کر دیا اور گاڑیوں کو وہاں پر آگے نکال دیا بینا ٹول ٹیکس کی پرچک اٹھوائے تھے گریٹر نویڈا میں بھارتی کسان یونین کے کارکرتاؤں نے سرسہ ٹول اور دادری لوہارلی ٹول پردہ کو فری کر دیا گریٹر نویڈا کی جہاں پر جو بیریئر تھے ان کو ٹیڑا کر دیا کسانوں نے اور گاڑیوں کو نکالا گازی آباد میں این ایچ نو پر بیٹھے ہزاروں کسانوں نے ایک بار پھر دلی کی طرف ناری بازی کرتے ہوئے مارچ نکال دیا ہے این ایچ نائن پر کسان رو جانا گازی آباد سے دلی کی طرف جاتے ہیں اور دلی کی بیریکیٹنگ تک جا کر اپنی آواز بلند کرتے ہیں ہزاروں کسان اس روڈ پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کسان یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں آئیے ان کسانوں سے بات کرتے ہیں کہ وہ رو جانا یہاں جاترہ نکالتے ہیں اور دلی کے بیرییکیٹنگ تک کیوں جاتے ہیں یہ بتائیے کہ آپ رو جانا جاتے ہیں کیا مقصد ہے آپ لوگ دیکھو ہم کسان ہیں سرد میں رہ کے اپنی بات رکھتے ہیں سرکار کے سمکس کہ ہماری بات سنی جا ہے کیونکہ ہم سانتی پوروک آندولن کر رہے ہیں اور اپنی سرد میں رہ کے بار بار آتے ہیں کہ جس سے کسانوں کی آباد سرکار تک پہنچے پوری ہم کوشس کر رہے ہیں کیونکہ یہ کارڈے کانون باپس لے کسی بھی طریقے سے باپس لے اور ہم بار بار جاتے ہیں اور اپنی آباد کو بلند کرتے ہیں کیونکہ کسانوں کی آباد سرکار تک نہیں پہنچ رہی ہمیں ایسا لگ رہا تو ہم بار بار یہاں سے لوگ اکھٹے ہوتے ہیں اور اپنی سرد جو دلی کا بورڈر ہے وہاں تک جاتے ہیں اور اپنی آباد کو بلند آباد میں رکھتے ہیں کہ ہماری سرکار بات مانے اور کسانوں کو ان کی جو بات سنکے اور یہ کارڈے کانون باپس لے تو دیکھیں کسانوں کا صاف طور پر کہنا ہے کہ ہم شانتی پونڈ طریقے سے رو جانا دھرنا اس تلسے سیدھا دلی بیریگیٹنگ تک جاتے ہیں اور اپنی آباد سرکار تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار نے جو تین کانون بنایا ہیں ان تین کانون کو سرکار باپس لے اور ہمیں یہاں سے اپنے گھر جانے کی عنومتی پردان کرے کیونکہ جب تک تین کانون واپس نہیں ہوں گے تب تک کسان یہاں پر ڈٹے رہیں گے اور یہاں پر آڑے رہیں گے اور روزانہ کسان دلی کی طرف اسی طرح کوش کرتے رہیں گے اور ہاپڑ کے اگر ہم بات کریں تو ہاپڑ میں بھی کسانوں نے تین ٹول پلازاؤں کو فری کروا دیا بھاری سنکھیاں میں کسان ٹول پلازا پر پہنچے پولیس پرشاہ سن بھی موجود پر مستحب دیکھا تو یہاں پر کی تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر انیچ اے آئی کا جو ٹول پلازا ہے اس کو کسانوں نے فری کروا دیا جا کر حالانکہ بڑی سنکھیاں میں پولیس پل تینات تھا لیکن نعرے بازی بھی ہوئی اور ٹول پلازا فری بھی کیا گیا اور اب آگرہ کی تصویر آپ کو ہم دکھاتے ہیں آگرہ میں بھارتی کسان یونین کے پدادکاری کھندولی بروش ٹول پر پہنچ گئے اور ٹول کو فری کرنے کو لے کر پردرشن کرنے لگے اس دوران کسان نیتاؤں اور پولیس نے دھکر دھکا مقی ہوئی پولیس نے کسان نیتاؤں کو روپنے کے لیے انہیں ٹول سے ہٹانے کے لیے دھکا دیئے تو دیکھیں کس طریقے سے یہاں پر بھیڑنت ہو گئی اور کافی دیر تک ہنگامہ ہوتا ہے اور بات علیگڑ کی کسان ناندولن کی چلتے ہیں علیگڑ کے گبانہ ٹول پلازہ پر بھاری پولیس فورس تینات کیا گیا آج کسانوں نے ٹول فری کرنے کا اعلان کیا جس کو دیکھتے ہوئے ایس ڈی ایم سی او سیویل پولیس کے ساتھ پی ای سی اور آری ایف کو بھی تینات کیا گیا ہے تو علیگڑ میں بھی بھاری پولیس فورس کو ٹول پلازہ پر تینات کیا گیا کیونکہ پہلے کسانوں نے شیداب بھی دے رکھی تھی کہ ٹول پلازہ فری کر دیے جائیں گے حالان کی کئی جگہوں پر کسانوں نے ٹول پلازہ فری کر دیا اور کئی جگہوں پر نہیں کر سکے تو دیکھیں کہ اس طریقے سے پلول پلازہ پر سناٹہ ہے اور کسانوں نے پوری طریقے سے کی جگہوں پر اسے کھول دیا تھا حالان کی کچھ جگہوں پر سرکشہ بہتا جادہ تھی تو ایسا نہیں ہوایا